تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس بولی وڈ کے بارے میں جو اپنی مہنگی مہنگی بیکار کی فلموں کے ذریعے چھوٹی مگر شاندار فلموں کا گلہ گھوٹنے میں ماسٹر ہیں یہ بولی وڈ والے اپنی کالی کمائی کو فلموں میں ایسے ڈالتے ہیں جیسے گلی کے نل میں پانی ڈال رہے ہوں اور جب فلم ریلیز ہوتی ہے تو کہانی یا ایکٹنگ کی ایسی تیسی بس نام بڑا اور درشن چھوٹے جس فلم کو 10-15 کروڑ میں آسانی سے بنا سکتے تھے اسی پر 200-300 کروڑ لٹا دیتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ لیڈ رول پلے کرنے والا کوئی سوک اور سپرسٹار ہوتا ہے جس کے نام پہ فلم بکتی ہے بھلے ہی اسے ایکٹنگ آتی ہو یا نہیں اب آتے ہیں اصلی مدد پر ان کی بڑی بڑی فلمیں جن میں نہ کہانی ہوتی ہے نہ ایکٹنگ وہ چھوٹی اور سچی کہانی والی فلموں کو کچل دیتی ہیں یہ بڑے بڑے فلمیکرز اپنی فلم کو ہائلائٹ کرنے کے لیے میڈیا کو خرید لیتے ہیں اور چھوٹی فلموں کے لیے تو جیسے میڈیا کوریج ہی نہیں بچتی اگر کسی طرح سے چھوٹی فلم نے باکس آفیس پہ سر اٹھا لیا تو نیگٹیو ریویوز کا پلندہ تیار کروا دیتے ہیں مطلب سیدھے شبدوں میں کہیں تو بولیوڈ میں باپ پڑھا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ اب بھائی 2018 میں ایک ایسی فلم آئی تھی تمبار یہ ایک ہورر فلم تھی اور اسے بنایا تھا سوہم شاہ نے اب اس بندے نے اپنا گھر بیچ دیا تاکہ یہ فلم بنا سکے اور خود ہی لیڈ رول بھی پلے کر ڈالا مطلب حد ہے بھائی بڑے بڑے سٹارٹس نے کام کرنے سے منع کر دیا بولے ہمیں کہانی سے کیا مطلب بس نام بڑا ہونا چاہیے اور بھائی یہ تمبار بس پانچ کروڑ میں بن گئی جی ہاں وہی پانچ کروڑ جو ان بولیوڈ کے ٹھیکے داروں پلے مونگ فلی کے دانے ہوں گے پر اس فلم نے ورڈ وائیڈ پندرہ کروڑ کمار لیے اب بھائی پانچ کا پندرہ ہونا معمولی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میڈیا نے اسے پلوک فلم بتا دیا کیونکہ ان کے حساب سے چار سو کروڑ روپے کھپانے واری برہماسری بلوک بسٹر ہے تمبار کی کہانی 1997 میں لکھی گئی تھی اور سولہ سال تک کوئی بڑا نام اس میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوا آخر کار سوہم شاہ نے ہی فلم بنائی اور جب آئی تو دھوم مچا دی لیکن بھائی بولیوڈ کی چمک دھمک کے بیچ اس فلم کو میڈیا کا اٹینشن ملنا تو دور لوگوں کو اس کی اصلی کمائی بھی پتا نہیں چل پائی مطلب ایک طرح سے اچھی فلم ہے تو اسے دبا دو اب مزے کی بات سنو یہ تمبار جب دوبارہ سے سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی تو کارینا کھان آنٹی کی نئے فلم دا بنکیم مرڈرز کو ایسے دھول چٹائی کہ پوچھو مت کارینا آنٹی کی فلم پہلے دن ایک کروڑ کی کمائی کرتی ہے اور تمبار بھائی ڈیڑھ کروڑ کمائی لیتی ہے لیکن میڈیا پھر بھی دا بنکیم مرڈرز کو بڑی فلم بتاتی ہے کیا کہنے اس گٹر وڑ کے اور ہاں تمبار کا سیکل بھی آ رہا ہے مطلب اس پار بولی وڈ والوں کی نیند اڑنے والی ہے سوچئے ذرا سو دو سو کروڑ والی فلمیں جب دوبارہ ریلیز ہوتی ہیں تو تمبار سے پیچھے چھوٹ جاتی ہیں چاہے دل والے دولانیا لے جائیں گے ہو یا شولے سب فیل ہیں تمبار کے آگے پھر بھی میڈیا اس فلم کو فلوپ بتانے سے پیچھے نہیں ہٹی تمبار کو اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لو یہ صرف ایک فلم ہی ایک مثال ہے کی کیسے بولی وڈ کے ٹھیکے دار اصلی ٹیلنٹ کو دبانے میں ماہر ہیں اور اگر دیکھ لیا ہے تو کمنٹ میں بتاؤ کہ تم بھی گٹر وڑ کے اس ڈرامے سے کتنا پریشان ہو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کو شیئے کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھاؤ تو دوستوں بگ بوس 18 کی تیاریاں جو رو پر ہیں اور کنٹسٹنٹس کی لمبی لسٹ میں ایک نام ایسا آیا ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جی ہاں یہ نام ہے ہمارے چہیتے گوویندہ جی کی بیگم سنیتا آہو جکا اب سنیتا جی کے نام سے ہی اگر آپ کو شو میں مسالے دار لڑائیوں کی مہک آ رہی ہے تو بھائی بلکل صحیح سوچ رہے ہیں بگ بوس کی میکرز کو لگتا ہے کہ اگر سنیتا جی شو میں آ جائیں تو ٹیار پی آسمان چھونے والی ہے اب سوچئے جو مہلہ اپنے گھر میں گوویندہ جیسے سوپر سٹار کی بھی کھچائی کرنے سے نہیں کتراتی وہ بگ بوس کے کنٹسٹنٹس کی کیسی بینڈ بجا دے گی مطلب اگر سنیتا آہو جا بگ بوس کے گھر میں قدم رکھیں گی تو شو کا نام بدل کر بگ بوس نہیں بگ بوس ہی نہیں رکھنا پڑے گا لیکن بھائی سنیتا جی کا کہنا ہے کہ انہیں اس شو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ کہتی ہیں ارے بھائی کیا آپ کو لگتے ہیں کہ میں جا کر بگ بوس کے گھر میں جھاڑو پوچھا اور ٹائلٹ ساف کروں گی میرا کام ہے بحث کرنا گھر کے کام نہیں بھائی سنیتا جی نے ساف کر دیا کہ وہ تو صرف لڑائی کلے بنی ہے کام وام ان کے بس کی بات نہیں اب ذرا سوچئے سنیتا جی اگر گھر میں ہوتی تو کیا دھمال مچتا صبح صبح اٹھتے ہی کچن میں ہنگاما ارے یہ دال کون بنا رہا ہے میرے طریقے سے کیوں نہیں بنا رہا ہے دوپیر میں کسی بیچاری کنٹسٹنٹ کی اتنی کھچائی ہو جاتی کہ وہ خود کہہ دے بگ بوس مجھے باہر نکالو اور رات میں تو پورا گھر سنیتا جی کے ہائی وولیوم ڈائلوگ سے گونج اٹھتا تمہاری اوقات کیا ہے مجھ سے بحث کرنے کی بگ بوس کے میکرز کو شاید یہی امید تھی کہ سنیتا جی کے جانے سے شوکی ٹی ار پی نئی اوچائیوں کو چھولے گی اور کیوں نہیں سنیتا جی کی جو بحث کرنے کی کلہ ہے وہ تو کسی پروفیشنل ڈیبیٹر سے بھی بہتر ہے لیکن سنیتا جی نے انہیں ایسا جواب دیا جیسے کوئی ایکزام میں پڑھائی نہ کر کے بھی فل مارکس کی امید لگائے بیٹھا ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جاؤں گی اور یہاں کام کروں گی پاگل ہو گیا ہو کیا اب بگ بوس والوں کو لگ رہا تھا کہ سنیتا جی آ جائیں گی تو گھر کے سارے کنٹسٹنٹس کی ایسی تحصی ہو جائے گی سنیتا جی کے سامنے کون ٹک پائے گا مطلب سلمان بھائی بھی ایک بار کو کہہ دیں بھائی مجھے تو ہوسٹنگ چھوڑنی پڑ جائے گی لیکن سنیتا جی نے بتا دیا کہ وہ صرف شو کی درشک ہیں کھلاڑی نہیں سنیتا جی کا کہنا ہے کہ انہیں بگ بوس دیکھنا تو پسند ہے لیکن وہاں جانا نہیں اور بھائی وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر شو میں آئیں تو کنٹسٹنٹس کے ساتھ وہ نہیں ہوں گی وہ صرف سلمان خان کے ساتھ شو ہوسٹ کرنا چاہیں گی سوچئے سلمان ایک طرف شانت بیٹھا ہوگا اور سنیتا جی دوسری طرف شو کی کمان سنبھالتے ہوئے پورے گھر کا پتہ ساپ کر رہی ہوں گی مطلب شو کا نام ہو جائے گا سنیتا کی عدالت سنیتا جی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر انہیں کافی وید کرن کا انویٹیشن ملا تو وہ وہاں ضرور جائیں گی اب سوچئے کرن موسی اور سنیتا آوجا ایک ساتھ کرن جہور کی کافی تھنڈی پڑے گیا اور سنیتا کی بیز گرما گرم رہے گی تو بھلے ہی وہ شو میں نہیں جا رہی ہیں لیکن ان کی اینٹری ہوتی تو سمجھ لیجئے ہر اپیزوڈ میں دھمال مچتا ٹی ایر پی کی گیرنٹی اور کنٹسٹنٹس کی تباہی لیکن سنیتا جی نے ساپ کہہ دیا ہے کہ وہ صرف لڑائی لڑنے کے لیے بنی ہے ٹوائلٹ ساپ کرنے کے لیے نہیں تو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بولیوٹ کی کھچڑی لیو سٹوری جہاں ایک طرف ہے کپور خاندان کی شان اور دوسری طرف بچن پریوار کے انڈر ریٹڈ داماد نکھلنندہ جی ہاں وہی نکھلنندہ جنہیں آپ شاید بھول گئے ہوں گے کیونکہ بچن پریوار نے تو انہیں پوری طرح سے نظر انداز کر رکھا ہے آئیے ہم ان کی دلچسپ تھوڑی رہش سمائی اور کافی فلمی کہانی کھولتے ہیں تو جناب نکھلنندہ کا پریچہ اتنا سیدھا سادھا نہیں ہے راج کپور کے ناتی رشیر اندیر کپور کے بھانجے کرشمہ رنبیر کے کزن اور اب بچن پریوار کے داماد اب آپ سوچ رہے ہوں گے واہ کپور اور بچن کیا میچ ہے لیکن رکھئے یہاں سے شروع ہوتا ہے اصلی سسپنس کپور خاندان کے یہ چراغ جنہیں آپ شاید فلمی پارٹیوں میں مس کر جاتے ہوں گے کیونکہ یہ خود کو بلور سے ایسے دور رکھتے ہیں جیسے بچن پریوار ایشوری رائے کو اب یہ دوری کیا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے اب آتے ہیں ان کی محبت کی کہانی پر ایک شادی میں نکھل صاحب کی نظریں شویتہ بچن سے ٹکرائیں اور بس تیرے عشق سیدھا دل کے پار ایک نظر میں تیہ کر لیا شویتہ ہی بننے والی ہیں ان کی بیگم اور فٹا پٹ 1997 میں شادی بھی کر لی بچن پریوار میں تو جیسے شادی اور سمپتی کے معاملے بجلی کی تیجی سے ہوتے ہیں لیکن یہ کیا شادی کے کچھ سال بار شویتہ جی دلی چھوڑ کر ممبئی آدم کی اب یہ رہیس سے تو آج تک کوئی نہیں سو جا پایا کہ بھائی صاحب نے ایسا کیا کر دیا کہ شویتہ کو دلی راست نہیں آئی اب مزیدار بات یہ ہے کہ بچن پریوار جنہیں ایشواریا کے لیے ٹائم نہیں ملتا انہوں نے نکھیل نندہ کو تو پوری طرح سے اگنور کرنے کا ٹھیکہ لے لیا